اتحاد ملت کانسل کے راشتر مہا سچیب ڈاکٹر نفیس کھان نے پلپل نیوز کو ایک پتر کے ذریعے یہ جانکاری دی ہے کہ برما کے مسلمانوں کے قتل عام کے ویرود میں نبیرہ اعلیٰ حضرت مولانا توقیر رزا خان پیدن مارچ کرنے جا رہے ہیں اس پتر میں مولانا توقیر رزا خان کی بات لگی ہے کہ ہم شہدائی ہیں باطل کو کچھل ڈالیں گے گردشے دہر بھی الجی تو مسل ڈالیں گے ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے اور جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے مولانا توقیر رزا خان نے کہا کہ جیسے کی آپ سب جانتے ہیں کہ برما کے اندر مسلمانوں کا بیرہمی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے جگہ جگہ عوام برما کے مسلمانوں کے لیے سڑکوں پر اتر رہی ہے پر افسوس کی بات ہے کہ ہم بریلی کے لوگ ابھی تک خاموش ہیں آگر کب تک ہمارا ضمیر خاموش رہے گا مولانا نے کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ برما کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے غلاف ہمیں بھی کھڑے ہونا چاہیے لہٰذا اس کے چلتے مولانا نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ پندرہ ستمبر بروز زمے کے دن نومحلہ مسجد بریلی کے نترتف کرتے ہوئے دو بجے بعد نماز زمہ پیدل مارچ کلیکٹرک تک جائیں گے آپ سبھی حضرت سے گجارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر برما میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے غلاف اپنی آواز اٹھائیں اور مولانا توقیر عزا خان کے ساتھ مل کر دیش کی سوئی سرکار کو نین سے جگہیں مولانا نے انت میں لوگوں سے اپیل کی کہ برما کے مسلمانوں کے لیے دوپیر ایک بجے سے شام چار بجے تک اپنے کاروبار بند رہیں اگر ہم آج برما کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو کل کہیں ایسا نہ ہو نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہانی داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں بیرو ریپورٹ پال پالیوز بیرو ریپورٹ پال پالیوز